ہیلو ڈیئرز السلام علیکم تو آج ایک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہیں میں نے تھوڑا ساتھ چارٹ کو ساف سترہ کر دیا ہے نئی ورکنگ کے ساتھ اور مخیر ورکنگ تو وہی ہے جیسے کہ ہمارے پاس ایک ٹرینڈ لائن تھی اور پھر ہمارے پاس ایک یہاں سے ٹرینڈ لائن ایک ہیبی والگرم کے ساتھ بریک ہوئی اور پھر ہمیں اس کی سپورٹ ملی ٹرینڈ لائن کی اور پھر مارکٹ اوپر ہی جاتی رہی لیکن مارکٹ کہاں تک اوپر جائے گی تو یہ ایک چھوڑا سا ٹیکنکل انیلیسز آپ کے سامنے ہم لے کے آئے ہیں آج میں ہیڈ میپ اور انڈیکسز کو ایویلویٹ نہیں کروں گا بٹ ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج اس کی پوٹنشل ریزسٹنس کہاں تک ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کی ٹریٹ کیسی رہی اور ہمارے پاس والیمز کیسے رہے آج ہمارے پاس نو اکتوبر ہے اور ہمارے پاس ٹو تھرٹی پوائنٹس کین ہوئے ہیں اپنے انڈیکس میں جو کہ ایک اچھی بات ہمیں دکھ رہی ہے اور والیمز ہمارے پاس ایوری سے بھی اوپر ہیں تو یہ بھی ایک اچھا پوٹنشل ہمیں دکھ سکتا ہے اس میں لیکن اب مارکٹ کہاں تک اوپر جا سکتی ہے ایک پوٹنشل ریزسٹنس یہاں پہ آ رہی تھی ہمارے پاس جہاں پہ بڑی وکس والی کینڈلز بان رہی تھی بڑی بڑی کینڈلز جو کہ ہمارے پاس تقریباً تقریباً 48000 کے آسپس آ رہی ہے اب آپ لوگوں نے اس کو ایبسولیوٹ لائن کنسیڈر نہیں کرنا جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے اتا چکا ہوں یہ ایبسولیوٹ لائن نہیں ہوتی یہ ایک ریجن ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ریزسٹنس آ سکتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایبسولیوٹ لائن نہیں دیکھ رہی لیکن آپ کو پتا ہے اس ریجن کے ہاسپاس اس نے سپورٹ لی اس کا مطلب یہ ٹرینڈ لائن کی سپورٹ لے رہا ہے تو یہ آپ کو جج کرنا بڑتا ہے خود اب یہاں پہ ہمارے پاس کچھ سنیڈیوز میں ایبسولیوٹ لائن بھی کام آ جاتی ہے لیکن کچھ سنیڈیوز میں ہمارے پاس ریجن کام ہوتا ہے جیسے اس طرح یہاں پہ ہمارے پاس ریجن کام آ رہا ہے ہمارے پاس ایبسولیوٹ لائن کا کوئی فائدہ نہیں لکھ رہا ہے ہم اگر یہاں پہ ہوتے تو ہم سمجھتے کہ بھائی یہ بڑی ویٹ سے ہمارا سپورٹ بڑے ہوئی ہے اب تو بھائی یہ دیچے جائے گی مارکٹ لیکن نئی مارکٹ نے دوبارہ ریٹیک کیا تو ہمیں اپنے جذبات کو قابو رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے لائن کبھی ہمیں کنفرمیشن کا ویٹ کرنا پڑتا ہے اگر سے اور ہمیں ایک لائنس کو یہ کنسیڈر نہیں کرنا کہ یہ ہمارا سپورٹ اور ریجن ہمیں وہ پرٹیکلر ریجن کو کنسیڈر کرنا ہے اور always make your trades based on your stop losses and your fixed profit کبھی بھی پانچ پرسنٹ پروفٹ کے بیچھے نہ باغو دو پرسنٹ مل لیا تو اللہ کا شکر کر گے دو پرسنٹ گین کر کے نکلو ٹریڈ ختم کرو اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ اس میں ہمیں ابھی انٹری نہیں چاہیے کہ نہیں اب ہمیں اس میں انٹری نہیں بنتی اگر ہمیں یہاں پہ کنفرمیشن مل جاتی یہاں ہے جو کہ ہمیں ایک بڑی ویٹ سے کنفرمیشن مل لیتے ہو ہم یہاں پہ انٹری لے سکتے تھے اس کا stop loss رضا کے لیکن ابھی ہماری انٹری نہیں بنتی یہاں میں نے آپ کو یہاں پہ بھی کہا تھا یہاں پہ بھی ہم انٹری لے سکتے ہیں اس کا stop loss رضا کے لیکن اب جو مارکٹ ہے نا وہ اپنی full move میں ہے اور مارکٹ کبھی بھی نیچے اوپر ہو سکتی ہے اب suppose مارکٹ آپ نے یہاں پہ انٹری لے لی اور مارکٹ نیچے چلی جائے تو آپ کا تو پوٹینچل گیا آپ کا تو کپٹل گیا تو اس لئے مارکٹ کو دیکھ کے چلنا بڑتا ہے مارکٹ is all about probability میں ہر ویڈیو میں اپنی بتاتا ہوں مارکٹ probability ہے کبھی بھی نیچے جا سکتی ہے کبھی اوپر آ سکتی ہے ہم اپنے انالیسیس کے بیس پہ اس کو predict کرتے ہیں لیکن ہمارا prediction ہمیشہ ٹھیک ہو یہ نہیں ہو سکتا تو ہمارے پاس ابھی وہی support zone 45,013 کی remaining ہے ہمارے پاس وہی resistance 48,408 کی remaining ہے تو مارکٹ کہاں تک اوپر جائے تو ہمیں stop loss کتنا لیا چاہیے ہمیں اس کی نیچے stop loss رہنا چاہیے تقریبا 47,001 یا پھر ایسا کر لو 47,200 تک ہمیں stop loss رکھنا چاہیے اگر مارکٹ اس سے جائی تو اس سے نیچے آئی تو آپ نے نکلنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ region کی طرح کام کرتا ہے یہ میں آپ کو پہلے پر چاہتا ہوں یہ absolute points نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے مارکٹ اوپر جائے اگر اوپر جائے گی تو یہ ہو سکتا ہے یہاں سے ٹکرا کے واپس آئے لیکن اگر نیچے جائے گی تو اگر اس سے نیچے نکلے تو اس کا مطلب اس کا دوبارہ یہاں پہ retest کرنے آئے گی یا پھر اس کا کچھ اور mood ہوا تو یہاں پہ نیچے break کر کے نیچے جائے گی تو آپ نے trades کو آپ غور سے دیکھیں analysis کریں ہمارے analysis سے تھوڑا فائدہ اٹھائیں سیکھیں اور پھر کام میں لائیں کہ ہمیں اس موقعے پہ کیا کرنا چاہیے اب مارکٹ کو اگر ایک بندہ ایک سال سے دیکھ رہا ہے روز اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے اس طرح کی چیز بنتی ہے یہاں پہ ڈاک کلاوڈ گور بنتا ہے تو یہاں پہ نیچے اس طرح جاتی ہے مارکٹ یہاں پہ یہ 3 continuation جو بھی pattern کا نام مجھے نہیں ہے لیکن یاد نہیں ہے لیکن یہ بہت strong downtrend کا pattern ہوتا ہے یہ بنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے تو لوگوں نے اسی طرح سیکھا اور اس طرح مارکٹ چال ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو بھی سیکھنا ہے آپ روز مارکٹ کو دیکھیں گے تو آپ کچھ روز نیا سیکھیں گے اور آپ within two to three years ایک professional trader بن جائیں گے ہم سب اپنی experience سے سیکھتے ہیں تو ہم یہاں پہ profit book کر کے تقریبا تقریبا اگر میں آپ کو ایک اچھی range بتاؤں تو ہم یہاں پہ ایک اچھا profit book کر کے نکل سکتے ہیں 47,989 point پہ لیکن اگر کچھ بھائی مزید risk لینا چاہتے ہیں تو اس point کا بھی risk لے سکتے ہیں 48,429 on your own risk لینا ہے میں کوئی trade کی suggestions نہیں دیتا اور میں سے بھی educational purposely videos بناتا ہوں RSI کو دیکھیں تو ہمارے باس RSI overboard zone میں آتا جا رہا ہے اور RSI ہو سکتا ہے اس سے اوپر جائے یا ہو سکتا ہے یہی سے M بنا کے نیچے جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں تک آئے 85 یا 86 تک اور پھر دوبارہ نیچے جائے یہاں ہو سکتا ہے یہی سے نیچے جائے جیسے اس نے یہاں کیا but most probably chances یہ ہیں کہ یہاں سے اوپر جائے گا according to my analysis اگر آپ کو لوگوں کی ویڈیو پسند آ رہی ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں روز سے اس طرح کی ریکنکل analysis دیتا ہوں تو subscribe کریں شیئر کریں لائک کریں آپ سے میں کچھ نہیں مانگتا آپ سے صرف ایک لئے شیئر سبسکرائب اور لائک مانگتا ہوں اور اس کے علاوہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے انشاءاللہ میں فیچر میں مزید ویڈیوز بناتا رہوں گا اور آپ کا بھی بھلا ہوگا پاکستان کا بھلا ہوگا انشاءاللہ اور سب کا بھلا ہوگا the next time کے لئے اللہ حافظ